السلام علیکم کیا لئے پلو کے خیریصے ہیں ٹھیک ٹاک ویلکم ٹو دے شو ویلکم ٹو دے نیو ویک اور پچھلے ہفتے بھی ہم نے آپ کے ساتھ ریسیپی شرکی تھی کوشش تھی کہ بچوں کے لنچ باکسز اور بڑوں کے ٹیفنز بر جائیں بہتر طریقے سے اور اب میں ایک دم توجہ میری ہوگی میکسیکن کھانوں پہ اب دیکھ رہوں گے پچھلے ویک بھی ہم نے لازت تین دن میں میکسیکن کھانے بنایا اور اب میں اذرا اور تھوڑے سے جیپ سے لگے کچھ کھانے ایسے تھے ان کی ایک تو کونسیپٹ ہے کہ تھنڈا اور گرم یعنی ایک ڈش بن رہی ہے اس میں تھنڈا سالات ڈال دی ہے تھنڈے چاوڑ ڈال دی ہے اور پھر گرم گرم چکن ہے یہ کومبینیشن تھی جو بہت سارے لوگ کو یہاں پہ بھی سمجھ میں نہیں آئی لیکن نوٹ امسٹ اس ٹیم مجھے آئیڈیا نہیں تھا لیکن آپ سمجھ آگئی کہ جتنے بھی کھانے آپ بنا رہے ہیں ان کو آپ اپنے حساب سے ٹیون کر سکتے ہیں بیسکلی ان کھانوں کا مقصد آپ کو ایک رف آئیڈی دینا ہے دوسرا میکسکن کھانے جس طرح جیپنیز کھانوں کے بارے مشہور ہے کہ جیپنیز کھانا جو ہے وہ ہوتا ہی کچھا ہے کچھی مسلی کھاتے ہیں اس طرح میکسکن کھانوں کے بارے مشہور ہے کہ یہ ہوتے ہی سپائسی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ٹھاک لیکن ایسے بہت سا ریسیپیز ہیں جو بلکل سپائسی نہیں ہیں بلکل سلائٹلی سپائسی ہیں آج کی بھی دونوں ریسیپیز کچھ ایسی ہیں جب ہم منا رہے ہیں چکن اڈوبو یہ سب سے مشہور کری وائز کری ٹائپ کی جو ریسز بندی ہیں میکسکن کھانوں میں بہت ہی مشہور اور اس کے ساتھ ساتھ ہم منا رہے ہیں کالڈو ڈی پویو پی او ڈبل ایل او لکھا ہوئے لیکن ڈبل ایل سائلنٹ ہے میکسکن میں اور یہ چکن کو بولتے ہیں پویو تو یہ چکن کی سوپ ہے بہت ہی ڈیفرنٹ مجھے بی ریسیپی میرے نظر سے گزری میں نے کہا آپ کے ساتھ یہ ریسیپی شیئر کرتے ہیں یہ آپ دیکھیں گے جب سوپ بننے کا سرف ہوگا تو آپ کو ایڈیا ہو جائے گا کیسے ڈیفرنٹ ہے سب سے پہلے سٹارٹ کریں گے ہم چکن اڈوبو اور اس کے لیے یہاں پہ ایک عدد میں نے ڈیش لے لی بہت سمپل ریسیپی اور چیزیں جتنی بھی اس میں ہم استعمال کر رہے ہیں ساری کی ساری پاکستان میں آسانی سے دستیاب ہیں اور اگانو ایک چیز ڈل رہی ہے ایک چائے کا چمچ اور تیکھا بن اس پولی ڈیش میں ایک کھانے کا چمچ کٹی لال میش ڈال رہے ہیں یہ نہ ہونے کے برابر سپائیسیز کو ہلکا سا فلیور دینے کے لیے اور جو سو بنا رہے ہیں اس میں کوئی مرچیں نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ میکسیکن کوئی بھی کھانا بنا رہے ہیں یہ کانسپ غلط ہے کہ ہم نے اس کے بارے میں مشہور کر دیا ہے کہ بھی سپائیسیز نے پاکستانی کھانا ہے اب پاکستانی میں نیہاری کورما بریانی فر ایکزامپل یہ سپائیسی کھانوں میں آتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پر آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے بہت سارے شہروں کے کھانے ہم نے آپ سے شیئر کیے جو بلکل سپائیسی نہیں ہے اسی طرح میکسیکو بھی ایسی ہے ان کی بہت سارے ریسیپیس بلکل سپائیسی نہیں ہیں پہ پہن لے لیا اور اس میں ہم تھوڑا سا پانچے کھانے کے چمچ کوکنگ آئل لیں گے سب سے پہلے آئل بہت کم اس میں استعمال ہوتا ہے میکسیکن کھانوں میں کیا سارے فورن کنٹریز کے کھانوں میں آئل جیسی گرم ہو جائے اس کے ساتھ ہم نے ایک لے لیا ہے پیاز پیاز چوپٹ ہے ایک بڑے سائز کا میرے خان میں درمینے سائز کو درمینے سائز کا ایک پیاز چوپٹ اور ایک کھانے کے چمچ لیسن یہ دونوں ایک ساتھ پڑیں گے پاکستانی کھانوں میں عام طور پر ہم پیاز پہلے فرائے کرتے ہیں اور اس کے بعد پر لیسن شامل کرتے ہیں لیکن اس ریسیپی میں یہ دونوں شامل ہو جائیں گے ایک ساتھ پیاز اور لیسن اس کو تھوڑا سا پکانا ہے جس فور امنٹ اور اس کے بعد پھر ہم اس کے مزید کام کی طرف آئیں گے چکن اس میں ہم استعمال کر رہے ہیں چکن کی جو پیسے سے ایک تو لیگ استعمال کر رہا ہوں لیگ میں بھی ایک لیگ کو ہم نے دو حصوں میں کار دی ایک اس کی تھائیہ آگئی اور ایک اس کی ڈرم سٹک آگئی یہ تین لیگز ہیں یعنی چھ پیس ہو گئے اور یہ اپروکسی میٹلی تقریباً پانچ سے چھ لوگوں کے لیے پیڈ بھر کے کھانے کے کابل یہ پوری ریسیپی ہے پیاز اور لیسن کو ہلکا سا فرائے کیا تھوڑا سا فرائے ہو جائے پھر ہم اس میں پیاز چکن شامل کریں گے اس کی بھنائی کریں گے بعد میں پھر آپ دیکھیں گے سب کچھ اکساس شامل ہو جائے گا اوبال آئے گا دھیمی آج سے پکنے چھوڑ دیں گے اور آرام سے ڈیش ہو جائے گی تیار منٹوں میں سب سے پہلا کام پیاز کو ہلکا سا فرائے کرنا ہے جتنی فورم یہ بھار ملکوں کے کھانے ہوتے ہیں اس میں پیاز اور لیسن کو بلکل ہلکا سا پکاتے ہیں ایک ڈیڑھ منٹ کیلئے ہمارے ہاں تو ہم اس کو براؤن کرتے ہیں ان کے ہاں بلکل اس کو ہلکا سا نرم ہو جائے سبزیاں یہ اس میں لیسن اور پیاز سمجھنے کی یہ ان کے حساب سے پک گیا ہمارے حساب سے تو ابھی بہت کچھا ہے لیکن ان کے حساب سے بلکل ریڈی پکا ہوا پیاز اور لیسن کو ہلکا سا فرائے کیا اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے چکن اور چکن کی پیسز ہم نے اس میں شامل کرنے کے بعد چار پانچ منٹ اس کی بھنائی کریں گے اس کا مقصد یہ ہے کہ چکن تھوڑا سیل ہو جائے اور جب ڈش تیار ہو تو اس میں چکن بلکل پھیکا نہ ہو عام طور پر بہت سائی ریڈی جو آپ نے دیکھا ہوگا ہم لوگ جب چکن کی گوش کی فرائی نہیں کرتے تو گوش پکنے کے بعد بے زائقہ ہوتا ہے کری اس کی بڑی مزے کی ہوتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کی بھنائی نہیں کرتے تو اس کو سب سے پہلے چکن لیسن اور پیاز ان کو میں تھوڑا سا بھننا ہے پانچ سے چھے منٹ آنچ تھوڑی دیمی کر لیں گے تاکہ پیاز نہ جلے اور اس کی بھنائی بڑی مست ہے پھر اس کو میں آنچ دیمی کر لیتا ہوں تھوڑی سی اور اس کو بھنتے جالے جائیں گے کم سے کم پانچ منٹ اس کی بھنائی ہے کم سے بہت آسان ہے سارہ مسالے وغیرہ زیرہ اچھا میں نے آپ کو پہلایا تھا پہلے بھی کیونکہ کھانوں میں بہت سارے اجزاء ایسے جو ہم بھی استعمال کرتے ہیں اور یہ بھی استعمال کرتے ہیں جس میں زیرہ، سوخہ دھنیا کٹی لال مرش، دھنیا یہ ساری کے ساری انگریڈنٹ نہیں جو استعمال کرتے ہیں اور ہم بھی استعمال کرتے ہیں اسی وجہ سہہے ان کے کھانوں میں نے آپ کو بتایا تھا میکسکن کھانے کافی حد تک ہمارے کھانوں سے ملتے جلتے پیکھے پن کی وجہ سے بھی اور کچھ ایسے اجزاء یہ بھی بہت استعمال کرتے ہیں اور ہم بھی بہت استعمال کرتے ہیں چکن کو تھوڑا سے کیا فرائے اور ابھی اس کی بنائی تھوڑی سی باقی ہے اس کو بھلتے چلے گے اچھے اس میں آ جائیں گے ہم مسالوں کی طرف اور مسالوں میں ریسیپی کارٹ میں دیکھیں گے کٹیلال میں بلکل آخر میں شامل کیتی ابھی بھی شامل کر سکتے ہیں آخر میں بھی ایک کھانے کے چمچ اور اورگانو بہت ہوتا سے استعمال ہوتا ہے چاہ کے چمچ اگر حیدر ٹھیک ہے نہیں تو کوئی مسلا نہیں سوکھا دنیا ایک کھانے کے چمچ کٹاوہ بھناوا سفید زیرہ ایک کھانے کے چمچ اور تھوڑا سا نمک بھی شامل کر رہا ہوں کیونکہ ہمیں چکن کی یخنی شامل کریں گے اس جیسے نمک کی مقدار ہمیں کم رکھنی چکن نے یخنی بنائی ہے یہ ہم نے بنائی ہے چکن کیوب سے جس میں کافی نمک ہوتا ہے مسالے شامل کرنے کے باید اس کو تھوڑا سا بھنا شیئے لیسے اس کی جیسی تھوڑا سی بنائی ہوگئی اس کے بعد ہم نے اس میں شامل کرنا ہے ایک کپ ٹومیٹو پیسٹ اگر بہت گاڑا ہے میرے پاس یہ والا ٹومیٹو پیسٹی بہت کتھ ہی رنگ کا ہوتا ہے یہ کافی کونسٹیٹیٹیٹ ہے ایک کپ سے تھوڑا سا کم استعمال کریں ساتھ میں ہم نے اس میں آدھا کپ کشمیری مرچ کا پیسٹ یہ اس کا بہت اچھا ذائقہ بھی آتا ہے خوشبو رنگت یہ شامل کر دی اور اس کے بعد سمپلی اس کو مکس کیا اور ساتھ میں یخنی شامل کر دی تقریباً دو سے تین کپ اور بس یہ شامل کرنے کے بعد میں اس کو مکس کر رہا ہوں اور عبال آئے گا اور دیمیاں سے پکڑے چھوڑ دیں گے اور ہمیں چھوڑی چی بریک بھی جا رہے ہیں یا پھر میرے خواہ میں سرکا بھی پڑھا ہے سرکا بھی اسی سٹریج میں میں اس میں ڈال دوں سوری آہ گاں گیا ہاں سرکا چھے کھانے کے چمچے یہ بھی اس میں شامل کر دیا بس اس کو بال آئے گا دیمیاں سے پکڑے چھوڑ دیں گے باقی اس میں اور کچھ چیز شامل نہیں ہو رہی سوائے دھنیا اور کالی مرچ کے دھنیا آخر میں گارنش کے لئے دالیں گے اور کالی مرچ آخر میں ٹیسٹ کے لئے ایک چھوڑی سی بریک بھی جا رہے ہیں واپس آتے ہیں یہ چکن پکڑا ہوگا ہم آجیں گے ہمارے سوپ کی ریسی بھی کی طرف کھینے جا گے گاں بھی رات پاک کالڈو ڈی پولو اجزہ کالی مرچ ایک کھانے کا چمچہ سویٹ کون ہس پہ ضرورت ویلکم بیک ویلکم بیک یہاں پہ ہم منا رہے ہیں چکن آڈوو یہ بڑی مشہور میکسکن ریسی پی اور میں نے آپ کو بتایا کہ میکسکن کھانوں کے بارے میں بشہور یہ یہ کہ بہت تیکھے ہوتے ہیں کافی دششن کی بہت تیکھے ہوتی لیکن بہت سارے کھانے ان کے پھیکے بغیر سپائس کی بھی ہوتا ہے اس ریسیپی کو بتانے کے لیے سٹارٹ کرتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے بنی بہت ایزی ایک سار ساری چیزیں تقریباً شامل کر لی یہاں پہ ہم نے پین میں سب سے پہلے پانچ سے چھے کھانے کے چمچ کھانے کے چمچ کھانے ایک درمیانے سے ایک درمیانے سے پیاز اور ایک کھانے کے چمچ لیسن اس کو تھوڑا سا فرائی کیا تین چکن کی لیکس کو دو دو پیسز میں بریس بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو دو عیسوں میں کٹا تین یا ڈیڑھ ٹکن تقریباً ایک کلو کے لگ بک تاپروکسیمیٹلی اور اس کے بعد اس کی تھوڑی سی بنائی کی پھر اس میں ایک کھانے کے چمچ سفیز دی رہ ایک کھانے کے چمچ سوکہ دنیا اور ایک چاہ کے چمچ اور اگانو نمک بہت تھوڑا سا شامل کیا کیونک ہم نے شامل کیا چکن کی اکھنی تقریباً تین کپ اور ساری چیزوں کو مکس کرنے کے بعد عبال آنے کے بعد اس کو دیمیا جو پکنے چھوڑ دیا ایک کپ اس میں ٹومیٹو پیسٹ اگر بہت گاڑا ہے جو میرے پاس آیا تھا وہ میں نے تھوڑا سا پونہ کپ کر دیا اور آدھے کپ اس میں کشمیری مرچ یا تلار مرچ اس کو ہم کہتے اس کا پیسٹ بنا لیا تھا اس کا رنگ دیکھیں کتنا خوبصورت آیا اور اس کے بعد ایک کھانے کا چمچ اس میں ہم نے کھٹی لال مرچ شامل کیا جو بلکل اس کو ہلکا سا سپائسی کرے گا اتنے زیادہ نہیں اور اس کے بعد پانی اس میں کوئی شامل نہیں کیا عبال آنے کے بعد دیمیا جو پکنے چھوڑ دیا چکن جیسی پک جائے گا آخر میں کالی مرچ اور دھنیا سے گانش کر دیں گے ساتھ میں اس کو چاولوں کے ساتھ ساف کر ہم آجاتے ہیں ہمارے سوپ کی طرف بہت سمپل اور اور بہت ڈیفرنٹ سوپ ڈیفرنٹ کیسا ہے بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں بلکہ بتاتا ہوں یہ آگے اس میں دو ریٹر چکن کی اخنی جو ہم نے چکن کیوگ کے ساتھ بنائی سب سے پہلے سوپ میں عمومن آپ نے دیکھا ہوگا کہ چکن ہم استعمال کرتے ہیں بونلس یا کیوگ میں کٹاوا یہ پہلا سوپ میں بھی بنا رہا ہوں اور آپ بھی دیکھ رہا ہوں گے جس میں پوری کی پوری ڈرم سٹکس ڈار دیں اور آپ پوری کی پوری ڈرم سٹکس میں استعمال کر رہے ہیں اور یہ تقریباً کوئی آدھا کلو سے اوپر کیے یہ سوپ ایسا ہے جس کو آپ چمج سے بھی کھا رہے ہیں اور ہاتھ سے بھی یہ بلکل ڈیفرنٹ قسم کا بھی ایک اور چیز بھی آئے گی اس میں مکئی وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم نے اس کو کیسے پکایا ہے سویٹ کون وہ ٹیپیکل نہیں ہے بلکہ کون ڈا کوب ہے یعنی جو بٹا ہوتا ہے اس کو ہم نے بنا کے اور اس کے بعد اس کو بوائل کر لیا وہ کمل طور پر پک گیا اس کے بعد اس سائز کے ہم نے اس کے پیسیز کاٹ دیئے اور ویسے آج کل سیزن نہیں ہے اس کا تو ہم نے بڑی مشکل سے کئی ڈھونڈ کے لائے لیکن آپ اس کی جگہ نورمل کون بھی سمال کر سکیں لیکن اس کا ٹیسٹ بہت مزے کا لگے گا اور ہونا یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا چمچ سے بھی سوپ پیا جائے گا ساتھ میں چکن اور یہ بٹا ہاتھ سے کھایا جائے گا سب سے پہلے اس میں میں ڈرم سٹک شامل کر رہا ہوں یہ چار عدد پانچ عدد ڈرم سٹک آگئیں اور اس کے بعد اس میں ایک عدد چھوٹے سائز کا پیاز شاپ کیا ہوا اور ایک کھانے کا چمچ لہسن بس سب سے پہلے یہ چیزیں شامل کر دی چکن چکن کی یخنی پیاز اور لہسن عبال آئے گا عبال آنے کے بعد اس کو دیمیان چھوٹے پکنے چھوڑیں گے جب تک چکن پکے گا پھر ہم نے جو سبزیں استعمال کرنی ہے اس میں زکینی جس کو مارو قدو بھی کہتے ہیں اور علو ہے کیوب میں کٹا ہوئے چل کے سمیتے ہیں گاجر اور بندگو بھی یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوں گی لیکن تواتر کے ساتھ سب سے پہلے ہم نے اس میں شامل کر دیا یہ چکن پیاز اور لہسن اور ساتھ میں یہ مکعی بھی شامل کر دیں گے اسی سٹیج پہ اور دو لٹلس میں یقنی ہے نمک شامل نہیں کیا ابھی تک نمک آئینڈ میں دیکھیں گے ضرورت پڑے شاید یا نہ پڑے کیونکہ چکن کی یقنی جو ہم نے بنائی وہ چکن کیوب کے ساتھ بنائی ہے اس کو مکس کیا اس کو ڈکن ڈک کے عبال آنے کے بعد اس کو ہم دھیمی آنچ پکنے چھوڑ دیں گے اس کا ڈکن کہاں گیا بہت سمپل اور بہت ڈیفرنٹ قسم کا سوپ پریزنٹیشن کے پرنے بھی سے بھی تو یہ سوپ بیسیکلی میں نے آپ کو بتایا ہے چمچ سے بھی کھایا جائے گا اور پیا جائے گا اور ساتھ میں اس کو آپ جو چکن وغیرہ اس کو ہاتھ سے کھاتے بہت ڈیفرنٹ قسم کا سوپ اس کے ساتھ بریڈ بھی سرف کر سکتے ہیں عام طور پر ڈرائیڈ بریڈ ہوتی ہے کوئی فرنچ بریڈ لینے سلائے اس کو تھوڑا سا ٹوست کر لیں اس کے ساتھ اس کا بہت مزا آئے گا سبزیاں جو ہم شامل کریں اس میں آلو گاجر بندگوبی اور زکینی اور یہ سبزیاں ایسے تواتروں سے ڈالیں گے کہ ایک ایک کر کے پکتی بھی جائے اور اور کوک نہ ہو گیا تو اس کے بعد سب سے پہلے جائیسی چکن پکے گا ہم اس میں آلو شامل کریں گے پھر گاجر اور مارو قدو اور بندگوبی ایک ساتھ شامل کریں گے لیکن اپنی صاحب سے دیکھ لیجئے گا تھوڑا سا اس کو اگر ہلکا سا کھٹا کرنا بھی ہے تو کر سکتے ہیں اس کا ٹیش بہت اچھا آئے گا سب سے پہلے میں نے یہ چیزیں شامل کر دی اور اس کے بعد سمپلی ویٹ کریں گے جیسی بوائل آئے گا پیاز لیسن چکن اور یہ مکئی یا جس کو کونن دا کاپ کہتے اس کو ہم نے پہلے سے بلکل مکمل طور پر پکانا ہے سوپ میں اتنا ٹائم اس کو نہیں ملے گا کہ یہ پکے سو یہ شامل کرنے کے بعد سو کور کر دیتے ہیں دیمی آنش پہ تیز آنش پہ پہلے بوائل آجائے پھر اس کے آنش دیمی کریں گے یہاں پہ آجاتے ہیں چکن اڈوبو کی طرف اور اس کا کوکنگ ٹائم میکسیمم پندرہ سے بیس منٹ اور ہے بس اور کچھ چیز شامل نہیں ہوگی آخر میں کالی مرش اور دنیا سے اس کو گارنش کریں گے اور چاولوں کے ساتھ اس کو سرف کریں گے سو یہ آگئی ہماری پہلے ڈش ککنگ اس کا بہت آسان ان ساری ریسیپیز آپ دیکھتے ہیں یہ جو گورو کیا ہے دوسری ریسیپیز ہیں اس میں کٹنگ وغیرہ کی جنجال بہت ہیں یہ محکتوں نے ہندیہ آسانی سے بن گیا یہ کٹنگ کر لیں تو پر بہت آسان ہے تو اس کا ٹائم تھوڑا سا آپ کو لگتا ہے باقی کام اس کا بہت ایزی اور بڑے دیفرنٹ قسم کا سوپ ہے میں نے اسے سے ہف سر شیئر کیا اچھ اس میں کوئی مرچے نہیں ہیں لیکن اگر آپ اس کو ہلکا سا سپائسی کرنا چاہ رہے ہیں تو کٹنگ لال مرچ یہ سلائز کی وحری مرچ شامل کر سکتے ہیں اس ریسیپی میں ہم نے ایک کھانے کا چمچ لال مرچ شامل کیے آپ چاہیں تو اس کی مقدار بڑا بھی سکتے ہیں ہلکا سا اس کو اور تیکھا کر سکتے ہیں لیکن جو رنگ اس کا آرہا ہے مزیدار ریٹ کلر کا اور یہ بیسیکلی ٹومیٹو پیس کی وجہ سے بھی ریڈ ہوا لیکن مین جو ٹیسٹ اس کا خوشبو زائقہ اور رنگت آئی ہے وہ آئی ہے کشمیری مرچ سے اس کا بس ویٹ کرتے ہیں جیسی بوائل آئے گا اس کے بعد تھوڑا اس کو بولتے ہیں سکمیں یہ سکم جو اوپر سے جم جاتا ہے اس کی جو جھاگ وغیرہ اس کو ریموو کریں گے ہمار ساتھ کولر ہے فرہ لاور سے اسلام علیکو فرہ ہلو اسلام علیکو بجنام کیا آپ کے خیر ہے میں تو بڑے عرصے سے دیکھ رہا میں نے کہا فرہ کا غیب ہوگی اللہ اللہ بس آپ تک مل آ رہے ہیں لیکن ملتا ہی ہیں اللہ اللہ بس پرائے کرتے ہیں اور بس ملتے نہیں چلے مل گئے آپ کی کیسی ہے اللہ کے شکر خیر خیریت ہے کیا آپ ہمارے موسم گرمی ہے حیث ہے ایسا چل رہا ہے میکنہ موسم کراچی باہر بار باقی شہروں میں تو کافی چھی مونسون کی بارش ہوگی یہاں صرف تقریباً چودہ اگست پندر اگست آگئی یعنی مد آگست اور بارش کا کوئی نام نشان ہلکیل کیوں ہوتی ہے وہ موسم تھوڑا سا بہتر ہو جاتا ہے بل لیکن حب سے ایک چھوٹی بریک پر جا رہے ہیں واپس آتے ہیں اس کو بوائل آ گیا اب اس کو میں دیمی آج کر دیتا ہوں اور بریک سے واپس آتے ہیں پھر یہ سٹارٹ کریں کین جیگل پر اٹھ پائک چکن اڈوبو اجزا چکن لیک تو حصوں میں کٹی تین ادت پیاس چاپ تیک ادت بڑی کٹا دھنیا کھانے کا چمچہ اوریگانو چاہ کا چمچہ چوماٹو پیسٹ ایک کپ چکن یخنی تین کپ کالی مرچ ایک کھانے کا چمچہ نمک ایک چاہ کا چمچہ تیل چھے کھانے کا چمچہ سرکا چھے کھانے کا چمچہ کشمیری مرچ پیسٹ آدھا کپ کٹا زیرہ ایک کھانے کا چمچہ کٹی لال مرچ ایک کھانے کا چمچہ ابلے چاول تین کپ لیسن چاپ دو کھانے کا چمچہ تازہ ہرے دنیا کے پتے گانش کے لیے یہ لے جی واپس آگئے ہمارے چکن اڈوبو کی طرف اور اس کو مکس کرتے گے بیلکل دھیمی آنچ ہے پک رہا ہے اس میں اور کوئی چیز شامل نہیں کی آخر میں کالی مرچ شامل کریں گے اور اس کو میں آنچ تھوڑی سی اور دھیمی کر دیتا ہوں بس پانچ سات منٹ اس کے اور ہیں یہاں پہ ہم آتے ہیں سوپ کی طرف سوپ میں نے آپ کو بتایا کہ بلکل ڈیفرنٹ قسم کا سوپ میں آپ کو دکھا دوں عام طور پر سوپ میں ہم چکن کے ڈرم شٹک اسے سنانی شامل کرتے لیکن اس میں ڈرم شٹک شامل کی ہیں سات میں اس میں ہم نے مکئی یہ دیکھیں یہ بھٹا اس کو ہم نے لے کے بوائل کر کے یہ مکمل طور پکا ہے اس کو اس طرح کیوپ میں کٹ لیا یہ بھی سوپ میں سب ہوگا تو یہ بیسیکلی سوپ کھایا بھی جائے گا اور پیا بھی جائے گا یہ بڑا مزے کا سوپ ہے اچھا اس میں سبزیاں شامل ہو رہی ہیں سبزیاں جو بھی شامل کریں گے اس کا ٹائم زین میں رکھے گا ابھی چکن کو پکنے میں تھوڑا سا ٹائم ہے در مین ٹائم میں اس میں شامل کر دیں گے پانچ سے شیک کرنے کے چمچ سی لیمن جوس اور اس کو مکس کریں گے اس میں کوئی تیکاپن سپائسی بلکل نہیں ہے سوپ آپ چاہیں تو اس کو سپائسی کر سکتے ہیں عام طور پر میں آپ کو بتاتے کہ میکسیکن تھانوں کے بارے مشہور ہوتا ہے کہ سپائسی تیکھے کھانے ہوتے ایسا نہیں ہے سارے کھانے ان کے سپائسی نہیں ہیں بہت سارے کھانے ہیں جو بلکل سپائسی نہیں ہیں اور بہت مزے کے لیکن کوئی بھی ریسیپی کو آپ سپائسی کرنا چاہتے ہیں یا ہم نے کوئی ایسی ریسیپی آپ سے شیئر کیو جسرہ اس دن ہم نے ناشوز بنایا تھا اگر آپ نے دیکھے ہو اس کے اوپر ہم نے کٹی لال میچ ڈالی تھی وہ جنہوں نے سوڑی وہ ناشوز بول رہا ہوں وہ پوٹیٹو سکنز تھی اور اس کے اوپر کٹی لال میچ ڈالی تھی بہت پہلے تو ایک دفعہ میں ریسیپی جو عام طور پر خواتین بھی کرتی ہیں لسپ بنا کے لے کی گئے دکان میں اور میں چیزیں دیکھنے لگا اور اس کے بعد وہ کچھ چیزیں نہیں ملی بس میرا جب دل خراب ہو گیا میں نے علاقہ بنا رہا تھا پاستا تھا میں نے کہا رہن دو بس وہ والی بات نہیں ہے پھر ہم کرتے گئے ہیں میں نے میکزین سے وہ ریسیپیز لی تھی اب میکزین میں جو تصویر شپی ہوتی ہے میں نے اپنی ڈش کو دیکھا اور میکزین کی تشویر میں نے کہے تو بلکل بھی ایسی نہیں بعد میں پتہ یہ لگا کہ جو میں میکزین میں یا جو ٹی وی کمرشل میں آپ لوگ تشویریں دیکھتے ہیں یہ بلکل الگ سائنس ہے یہ کام میں نے سیکھا ہے میں نے فوڈ سیلنگ اس کو کہتے ہیں تو ڈشوں میں کوئی بھی ریسیپی اگر آپ دیکھ رہے ہیں کسی بک میں کسی نیٹ پر کوئی چیز ریسیپی نکال رہے ہیں زہن میں رکھے گا ان ریسیپیز کو دیکھ کے آپ اپنی ریسیپی کو کمپیر نہ کریں کہہ میری ریسیپی تو بلکل ویسی نہیں لگ رہی وہ کھانے جو ہیں وہ زیادہ تر سوڑے سے کچھے ہوتے ہیں اور اس کی بڑی حساب کتاب کر کے اس میں فوڈ کلر شامل کیے جاتے ہیں اس کو جازب نظر بنانے کے لیے دیکھ کے آپ کو دل کریں تو کبھی بھی ریسیپی اس سے شیئر کرنے کی کریں دوسرا یہ جو پرابلم تھی جو میں نے آپ کو بتایا کہ دکان میں گئے ہو سمان نہیں مل رہا اس کا پھر مجھے آئیڈیا ہوا کہ نہیں یہ ساری ریسیپی جو ہے اب یہ سوپا منا رہے ہیں آپ کو زکینی نہیں ملتا کوئی مسئلہ نہیں یہاں نہیں ڈالنا چاہتے اس کی جگہ علو اس میں شامل کر رہے ہیں سبزیاں تین چار ہیں آپ اس میں بینز شامل کر سکتے ہیں ابلہ و لوبیا لال لوبیا وہ بھی شامل کر سکتے ہیں کوئی چیز ایسی ہے جو آپ کو نہیں مل رہی آپ اس کی جگہ یا اس کو منس کر دیں یا اس کی ضرورتی نہیں ہے اس کو مکس کرتے جائیں گے نمک میں نے چیک کیا تھا بریک کے دوران فلحال صحیح ہے لیکن جیسے سبزیاں ڈالیں گی پھر اس کا نمک دوبارہ چیک کریں گے اور یہ ہلکا سا کھٹا سوپ ہے بہت زیادہ نہیں پانچ سے چھے کھانے کے چمچ ہم نے دو لیٹر سوپ میں شامل کیے ہلکی سے کھٹاس ہوگی آپ کھٹاس بڑا بھی سکتے ہیں گھٹا بھی سکتے ہیں تو جتنی ریسیپیز میں آپ کو دیتا ہوں اپنے پروگرام کے ثروح ہمیشہ آپ کو ہی بتاتا ہوں کہ یہ کوئی ہارڈ اور فاس رول نہیں ابھی چیکن اڈوبوں ہم بنا رہے ہیں اس میں آپ کو یہ اوریگانو نہیں ملتا بلکل شامل نہ کریں کو مسلہ نہیں تیکھا پانہ ہم نے اس کا کم رکھاوا ہے آپ زیادہ رکھنا چاہتے ہیں آپ اس میں اور شامل کر دیں کٹی بھی لال میں آپ اگر بلکل پسند نہیں کرتے آپ یہ کھانے کے چمچ ہم نے کٹی لال میں شامل کر دی آپ اس کو بھی وڑا دیں بس اس کو میں مکس کر رہا ہوں اور اس کا پانچ منٹائم اور ہے بس پانی وانی شامل نہیں ہوگا اسی یخنی میں جو ہم نے یخنی شامل کی دی تین سے چار کھانے کے چمچ پھوڑا تھک ذرا پیس ٹائپ کا بنے گے دیں اور کلر کتنا زبردست آگیا کری چکن پک چکا اس کو میں کر رہا ہوں بند چولا اور ہم ایک چھوڑی سی بریک پہ جا رہے ہیں واپس آئیں گے پھر اس کی سبزیاں شامل کریں گے آپ کو طریقہ کار بتائیں گے کہ کون سی سبزی پہلے پکے گی کون سی بات میں اور اس کا سیکوئنس کیا ہونے چاہیے کہنے جائے گا بھی لڑ پاک چکن اڈوبو اجزا چکن لیک دو حصوں میں کٹی تین ادت پیاس چاپ تک ادت بڑی کٹا دھنیا ایک کھانے کا چمچہ اوریگانو ایک چاہ کا چمچہ چومیٹو پیسٹ ایک کپ چکن یخنی تین کپ کالی مرچ ایک کھانے کا چمچہ نمک ایک چاہ کا چمچہ تیل چھے کھانے کا چمچہ سرکہ چھے کھانے کا چمچہ کشمیری مرچ پیسٹ آدھا کپ کٹا زیرہ ایک کھانے کا چمچہ کٹی لال مرچ ایک کھانے کا چمچہ ابلے چاول تین کپ لیسن چاپ دو کھانے کے چمچے، تازہ ہرے دنیا کے پتے گانش کے لیے ساتھ میں ایک عدد چھوٹے درمیانے سے اس کا پیاس چاپ کیا ہوا ہے کھانے کے چمچ لیسن اور چار سے پانچ ڈرم سٹکس ہیں میں آپ کو دکھا دوں تا کہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے بلکل ڈیفرنٹ قسم کا سوپ جس میں ڈرم سٹکس ثابت رہیں گی اس طرح کی اور ساتھ میں ہم نے اس میں مکعی بھی ڈالی ہوئی ہے دیکھیں یہ ہم نے اس میں بھول کر دیا بھٹا وہ شامل کر دیا اب آجتے ہیں اس میں سبزیوں کے تواتر آلو اس میں شامل کر دیا دو عدد اور میں چولا اس کا کر دوں گا تیز سب سے پہلے اس کا ٹائم بعد میں یہ تین سبزیاں جو ہیں خاص طور پر یہ دو سبزیاں یہ ان کا ٹائم ایک ہے یہ ماروک ادو کا اور گاجر کا اس کو بہت ہلکا پکان ہے بیسیکلی اس کو زیادہ اور ککنی کرنا کہ بلکل یہ پیسٹ بن جائے آلو کو جب تھوڑا سا تقریباً تین چار منٹ آلو پکے گا پھر یہ سبزیاں شامل ہو جائیں گی آخر میں دھنیا اور کالی مرش کالی مرش ہمیشہ کسی بھی ڈش میں شامل کرتے ہیں میں کم سے کم سمجھتا ہوں گا گرم مسالہ ہو گیا آخر میں شامل کریں گے اس کا خوشبو زائقہ آپ کو بڑا بیترین دے گا اور آپ کا ڈش کا کلر بڑا کنٹرول میں رہ گا ایک پہلا زمانے میں ہمارے سارے کھانوں کے رنگ جو تھے وہ براؤن تھے ہر چیز کری ہے کورما ہے کسی بھی قسم کی اب آہستہ آہستہ کر کے سمجھ بھی بھی آنا شروع ہوا اور لوگوں کو بھی آئیڈیا ہوا کہ اس کی جو اپیرنس سے بہت اہم ہے اس کا خوبصورت لگنا بہت اہم ہے ہمارے ہاں کلر فل اس طرح یہ ڈش ہے اس میں آلو اور یہ سارے گاجر اور یہ زکین شامل ہوگا یہ ڈش بہتی کلر فل ہو جائے گی دکھنے میں خوبصورت لگی گی تو کھانے میں خوبصورت ہو جائے گی سو میک شور کہ آلو اس میں شامل کر دیں اب ان تین سبزیوں کا ہم اس کے تواتھوں کے حساب سے شامل کریں گے آخر میں کالی مرچ اور دھنیا مکس کر کے اس کو سرف کریں گے بہت ڈیفرنٹ قسم کا کھانے اور پینے والا سوپ یعنی کھانے میں آپ چکن اس ساتھ ایسی کھائیں بھٹا ہے اس کا جو ہے مکعی ایسی کھائیں اور ساتھ میں اس کو پی اے بھی یہ آلو میں نے شامل کر دیئے اس کو تھوڑا سا مکس کیا دو تین منٹ اور پکے گا آخر میں ہم نے یہ سبزیاں شامل کر دی نہیں اور یہ کالی مرچ اور دھنیا بلکل آخر میں یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں یہ ہمارے ایڈوبی چکن کی طرف اور یہ اس میں ہم نے کٹیوی کالی مرچ بلکل آخر میں شامل کر دی اس کو سمپلی مکس کرنا ہے اور بس یہ ہمارا ایڈوبی چکن ہو گیا تیار یہ تھوڑی سی بچیوی بھی ڈال دی یہ آخر میں بلکل شامل کیا اس کا خوشبو اور ذائقہ بڑا زبردست قسم کائے گا کالی مرچ کا اور کٹیوی ہونی چاہیے کچھ لوگ بلکل پاورڈر استعمال کرتے ہیں میں سمجھنا ہوں کہ تھوڑی سی کٹیوی ہو اس کا خوشبو اور ذائقہ خاص طور پر جب ہم کھاتے ہیں تو اس کا اچھا فیل آتا ہے یہ نے اس کو واپس کور کر دیا دنیا خالی گارنش کے لیے چاولوں کے ساتھ اس کو سرف کر رہے ہیں لیکن یہ چپادی کے ساتھ بھی کھایا جا سکتا ہے میکسکو میں میں نے آپ کو بتایا جس طرح ہمارے کھانے سے ملتے ہیں ایک چپادی بڑا کامن انگریڈینٹ ہے اس کا جو ٹوٹیلا بولتے ہیں اس کو یہ اس میں بہت ساری ان کی ریسیپیز بنتی ہیں کیسے ڈیہ انچلادہز ٹاکوز بوری توز یہ ساری کے ساری چپادی بیسٹ ریسیپیز ہیں تو چاولوں کے ساتھ سرف کر رہی ہے اس کو آپ سمپلی چپادی کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں واپس آتے ہیں سوپ کی طرف آلو شامل کر دیا تھا اور آلو کو میں نے آپ کو بتایا کہ کوکنگ ٹائم اس کا تھوڑا زیادہ ہے اسو جیسے پہلے شامل کر دیا لیکن تھوڑی سی درمیانے سے اس کی کیوب ہے اتنی دیر اس کو نہیں لگے گی آخر میں ساری سبزیاں شامل کریں گے کالی مر شامل کریں گے اور دھنیا اور یہ سوپ تیار ہو جائے گا ابھی میں نے بریک میں چکھا تھا ہلکا اصلا کھٹا ہے مطبع بہت زیادہ کھٹا سوپ نہیں آپ چاہیں سی کٹاس بڑھا سکتے ہیں نو ایشو اٹال اور یہ تقریباً دو لٹر بنے گا اور یہ تقریباً چھے سے آٹھ لوگوں کے لئے سوپ کافی ہے پیٹ بھر کے اس میں چیزیں بہت ہمارے جب بھی کوئی سوپ بنایا کریں اچھا یہ عام طور پر ویٹ لاؤس کے لئے وزن کم کرنے کے لئے بڑا بہترین سوپ ہے صحت کے لئے بہترین ہے اس سوپ کا بنا کر اگر فریج میں رکھ دیں یہ خراب بھی نہیں ہوگا پانچ چھے دن سبزیاں اس میں بند گوبی ایسی ہے جو تھوڑا سا ہلکی سمیل چھوڑتی ہے باقی کوئی سبزی نہیں ہے تو اگر آپ اس کو پانچ چھے دن کے لئے رکھنا چاہ رہے ہیں تو اوپر اس میں بند گوبی منس کر دیں اور نکالا بال میں نکالا اور سیدھا آپ اس کو بطور لنچ ڈینر کسی بھی ٹائم کھا سکتے ہیں پی سکتے ہیں یہ اس میں میں شامل کر رہا ہوں یہ زکینی یہاں جس کو مارو قدو کہتے ہیں اور گاجر اور ساتھ میں ایک سے دیڑ چاہ کا چمچ کالی مرچ باس ایک چھوڑی سی بریک پہ جا رہے ہیں واپس آئیں گے تو پھر اس میں بند گوبی ابھی میں شامل نہیں کروں گا تھوڑا سا اس کو ٹائم دوں گا جب تک تھوڑی سی پھگ جائے ایک چھوڑی سی بریک پہ جاتے ہیں واپس آتے ہیں سٹارٹ کریں گے کالڈو ڈی پولو اجزہ چکن ڈرم سٹکس پانچ ادد چکن کی یخنی کو بال لیں اب لہسن پیاز اور چکن ڈال کر دس منٹ پکائیں پھر آلو ڈال کر دو منٹ پکا لیں اب گاجر لیموکرس سویٹ کون اور زکینی ڈال کر دو منٹ پکائیں اب کالی مرچ اور دھنیا ڈال کر ایک منٹ پکا کر سرف کر دیں چکن اڈوبو اجزہ چکن لیک دو حصوں میں کٹی تین ادد پیاس چاپ ٹک ادد بڑی کٹا دھنیا ایک کھانے کا چمچہ اور ایگانو ایک چاہ کا چمچہ ٹومیٹو پیسٹ ایک کپ چکن یخنی تین کپ کالی مرچ ایک کھانے کا چمچہ نمک ایک چاہ کا چمچہ تیل چھے کھانے کے چمچے سرکہ چھے کھانے کے چمچے کشمیری مرچ پیسٹ آدھا کپ کٹا زیرہ ایک کھانے کا چمچہ کٹی لال مرچ ایک کھانے کا چمچہ ابلے چاول تین کپ لہسن چاپ دو کھانے کے چمچے تازہ ہرے دھنیا کے پتے گانش کے لیے ترکیب ایک پین میں تیل گرم کر کے پیاس اور لہسن ایک منٹ فرائے کریں اب چکن ڈال کر پانچ منٹ پکائیں پھر نمک ٹومیٹو پیسٹ یخنی کشمیری مرچ پیسٹ زیرہ اور دھنیا شامل کر کے بیس منٹ پکا لیں اب کٹی لال مرچ ملا کر اچھی طرح مکس کریں پھر ہرے دھنیا سے گانش کر کے سرف کر دیں اچھے جو آپس آگئے ہمارا چکن اڈوبو ہو گیا تیار اس کو کر دیا سرف اور سوپ میں میں نے ساری سبزیاں شامل کر دی ماں سے وائے دھنیا اور کالی مرچ کالی مرچ بھی شامل کر دیا دھنیا اور بن گو بی بس یہ رہ گئے بن گو بی کا ٹائم بہت کم ہے اور کوکنگ ٹائم اس کا بہت جلدی تیار ہو جاتا ہے لہٰذا اس کو ہم نے بالکل آخر میں ڈالنا ہے یہ آگیا اس میں بن گو بی اور ساتھ میں دھنیا بس اس کو کیا مکس اور اب یہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ سوپ سوپ نہیں ہے کھانا نہیں کھانا ہے پورا وہ آپ کو بھی دکھاتے ہیں اس کی کونٹیٹیز کہ اس میں سوپ کی مقدار کتنی ہے میں تھوڑا سا پانی شامل کر دوں گا مجھے لگ رہے گے تھوڑا سا کم ہو گیا ہے بس اور اس کی آنچ میں کر دیتا ہوں تیز بس بوائل آنا ہے اس کو کرتے ہیں سب اور یہاں پہ آ جاتے ہیں یہ ہمارا اڈوبے چکن بھی ہو گیا تیار ساتھ میں رائس پلین بوائل رائس آپ چاہیں تو اس کو اس کے ساتھ روٹی کے ساتھ بھی اس کو کھا سکتے ہیں نو ایشو ویسے ہے رائس کے ساتھ کی ڈش تھوڑا سا دھنیا اوپر سے ڈالا اور یہ ہمارا اڈوبے چکن ہو گیا تیار چرنج یہ ہو گیا ایک طرف اور سوپ کو سرک میں ویٹ کرو جیسی بوائل آ جاتا ہے اس کو بھی کرتے ہیں سب چرنج اس کو میں نے تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے بس بوائل آ گیا سوپ بھی ریڈی ہے اور انشاءاللہ کل بھی میرے کوشش چیئے کہ میکسیکن کھانے تھوڑا ذرا ایک دم اچانک ذہن میں آیا بیچ میں ایک دن میں نے بنایا تھا تو مجھے ایڈیا ہو کہ بہت مزے کے کھانے ابھی کل بھی انشاءاللہ میکسیکن کھانے آپ کے ساتھ شیئر کرے گے مزے کے ہیں ٹرائے کیجئے گھر میں اگر کوئی ڈیفرنٹ چیز کھانے کا موڈ ہے تو یہ ریسپیز میرے خیال میں سے اس حوالے سے بہت بہتر ہیں سوپ بڑا بہترین ہے یہ ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کیسا ہے مکس کیا اور بس چلنج اس کا بھی ہو گیا کام ریڈی نمک آخر میں چیک کیجئے گا میں نے آپ کو بتایا سبزیاں جب شامل کی اوپر نمک کی مقدار آپ نے دیکھنی ہے کیونکہ سبزیوں کے حساب سے بھی نمک کو اپنے ایڈجسٹ کرنا ہے کھٹاس میں نے آپ کو بتایا اس میں نورمل ہے بہت کھٹا سوپ نہیں پانچ سے چھے کھانے کے چمچ اس میں ہم نے شامل کیا تھا لیمن جیس آپ چاہے تو سرکہ بھی شامل کر سکتے ہیں اور چاہے تو بالکل اس کو ایز ایز بھی رکھ سکتے ہیں یہ آگیا سوپ یہ دیکھیں کتنی سبزیاں ہیں مطلب لکوٹ کم ہے اور مال زیادہ ہے یہ نیچ یہ ڈرم سٹک تھوڑی اوپر لے آتے ہیں اور ساتھ میں اس کو بھی تھوڑا ذرا نمائع کر دیتے ہیں یہ اس کا مین انگریڈنٹ ہے اور تھوڑا ڈیفرنٹ سوپ ہے اسے جیسے بھی چیزوں کو ہم نے تھوڑا ذرا ہائلائٹ کرنا ہے واپس آتے ہیں یہاں پر ایک ازد بول اور بھر دیتے ہیں اور ہیلتھ کے پرنٹ و فیو سے اچھا بہت ساری ریسپی جو آپ کو ہیلتھ کے پرنٹ و فیو سے بتاتے ہیں کہ یہ سیہت کے رچھی ہیں وہ لوگ جو سیہت جن کی بہترین ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں سیہت اچھی سیہت کے لیے اور اچھی سیہت کو مینٹین کرنے کے لیے کہ ساری کی ساری ریسپی آپ کے لیے بڑی بہترین ہیں یہ آگیا ایک اور ڈرم سٹک باس یہ آگیا اچھا ہمارا ہیلتھی سوپ دکھنے میں بھی آپ نے بتایا کہ جب میں نے ریسپی دیکھی تو مجھا ایڈیا ہو کہ میں نے کہہ رہی ہے کوئی زرہ جاندار قسم کا سوپ ہے دکھنے میں بھی اچھا لگ رہا ہے اور بہت ڈیفرنٹ ہے یہ بیسکلی سوپ ایسا ہے جو اس کو آپ کھا پی سکتے ہیں کھانا بھی ہے اور پینا بھی ہے سبجیاں بھی اس میں خوب ساری ہیں گاجر بنگو بھی اور ساتھ میں زکینی جس کو مارو قدو کہتے ہیں ساتھ میں اس میں مکعی اور چکن چلیچ یہ سوپ ہو گئے ریڈی اس کو تھوڑا سا اوپر سے ہلکا سا دھنیا ڈالتے ہیں اور آج کی ہماری دونوں ریسپیز ہو گئی ریڈی چلیچ یہ ریڈی چلیچ یہ ہو گیا ریڈی اور کل کے انشاءاللہ کوئی ایسی ریسپی آپ کی ذہن میں ہو جو آپ چاہتے ہیں بنایا خاص طور پر کوئی میکسکن ریسپی میرے حساب سے میں نے ہم نے کیسی ڈیا بہت دفعہ بنایا ہے ایک ڈیچ جو مجھے بہت پسند ہے بریتو کل انشاءاللہ بریتو بنائیں گے بریتو بہت ہی ڈیفرنٹ قسم کی ریسپی اور میری بہت فیوریٹ ہے اور وہ کمپلیٹ میل ہے جس طرح عام طور پر ہم لوگ بات کرتے ہیں کسی بھی ریسپی میں اس کی غزائیت کیسی ہے اور اس میں کیا کچھ ہے جو ہمیں مل رہا ہے یہ وہ ریسپیز ہیں جس میں آپ کو تقریباً سب کچھ ملے گا جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے اور بھی ان کی مزے کی سوپ ہے ایک بہت مزے کا مجھے بہت پسند ہے گسپیچر سوپ یہ ایک تھنڈا سوپ ہے کورڈ سوپ کو یہاں پر ٹرنڈ نہیں ہے بنا دیتا لیکن میں بنا اسو سے نیرے بہت سر لوگوں کو دیکھتے ساتھ ہی کچھ ہوگا کہ یہ تھنڈا کی ہوئے یہ بالکل کورڈ سوپ ہوتا ہے اور ٹیسٹ کے پونڈی بھی سے بہت ہی مزے کا چٹ پٹا سوپ چلیں جو ریسپیز ہیں ہمارے ہوگی ریڈی ٹائم کتنے ہمارے پاس پروگرام کا ٹائم ہوا ختم آپ سے لیتے جائے تو انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اللہ حافظ ٹائم کتنے ہمارے پاس ٹائم کتنے ہمارے پاس ٹائم کتنے ہمارے پاس ٹائم کتنے ہمارے پاس ٹائم کتنے ہمارے کی ٹائم کتنے ہم میرے پاس